موزیس آمین اکرام آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک مقام اسلام آباد سب ہیڈنگ پتھروں کے پجاری اور ہمارا جہاز سنو لیک پر لینڈ کرنے کو تھا ہمارا جہاز سنو لیک پر لینڈ کرنے کو تھا جہاز کے ساؤنڈ سسٹم پر مجھے ایک ہی صدا سنائی دے رہی تھی سنو لیک سنو لیک سنو لیک کرومبر لیک کے بعد مجھے سنو لیک کا بلاوہ آ گیا تھا بلاوے ہر ایک کو نہیں آتے صرف ان کو آتے ہیں جو ایک عمر پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں ان کی عبادت میں وہ یقین ہوتا ہے جو بتوں کو زندہ کر دیتا ہے صرف انہیں ایسے بلاوے آتے ہیں تنگل کے گلابی کھیت جو شام میں کیٹو ٹریک کے پہلے پڑا اوپر گل رنگ شانگ ہوتے تھے ان کے کناروں پر جو غیر ملکی کوہ نورد خیمہ زند تھے اور آمیر ان کی قربت میں تھا اور میں ادھر سے جان بوجھ کر گزرا تو اس نے مجھے پکارا تھا تارٹ صاحب یہ لوگ سنو لیک سے آئے ہیں نہیں نہیں ان میں سے ایک ایش گری بالو مالی خاتون نے فوراں کہا تھا ہم سنو لیک تک نہیں پہنچ سکے موسم بہت خراب تھا مسلسل بارش برف باری اور دھن ہم اپنا راستہ بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے اور جب ہمارا ایک پورٹر دڑاڑ میں گرتا گرتا بچا تو ہم لوگ واپس آگئے لیکن اٹ وز ونڈرفول ایک بھورے گنگریالے بالو مالا نوجوان جو امریکہ میں فصلوں پر سپری کرنے والا ایک چھوٹا جہاز پالٹ کرتا تھا کافی کا ایک خون پھر کر بولا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہاں سبرتست پہاڑ ہیں اور سہراوں سے بڑے گلیشئر ہیں اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں انہیں دیکھ کر آیا ہوں وہ تجربہ کار اگر ملکی سنو لیک تک نہیں پہنچ سکے تھے لیکن میرا جہاز وہاں لینڈ کرنے کو تھا اور ساؤنڈ سسٹم پر صرف ایک ہی صدا تھی سنو لیک سنو لیک میں نے سکولے اور تھنگل کے راستے سکردو لوٹتے ان غیر ملکی عوارہ گردوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان گرمیوں میں دنیا بھر کے پہاڑ اور جھیلیں چھوڑ کر آپ نے یہ کیوں سوچا کہ آپ سنو لیک پر جائیں گے موٹی فیکر کہنا تھا جو بعد میں خالی ندیم کی محبوب ہوئی کہ اس کا نام ہی ایسا تھا کہ میں نے سوچا چلو اس پار ایک ایسی جھیل پر چلتے ہیں جسے برف کی جھیل کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی اور جھیل ایسی نہیں ہے جسے سنو لیک کا نام دیا گیا ہو ہم پہنچ تو نہیں سکے ایشگری خاتون بولی لیکن ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم سنو لیک کے آس پاس سانس لے رہے ہیں کیونکہ اوہو اس نے ایک جھر جھری سے لی تھی وہاں بہت سردی تھی سنو لیک کے آس پاس سردی تو ہوگی پائلٹ ہسنے لگا دیکھو یہ عجیب بات ہے موٹیفیر جسے دیکھ کر یہ گمار نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوہ نوردی کے قابل ہے آپ اس دنیا میں بے شمار بلکہ لاکھوں لوگوں کو مل سکتے ہیں جنہوں نے احرام مصر اور تاج محل دیکھ رکھے ہیں لیکن میں آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں مل سکی جس نے سنو لیک کو دیکھا ہو اسلام آباد سے اڑان کرنے والے جیٹ کے اندر پکنک کا سا سما تھا وہاں کو نورد اور ملازمت پیشہ لوگ بھی تھے اور نگری بلتی ہنزائی چہرے بھی تھے جن پر اپنی سنگلاک بھی اور سر سبز بھی وادیوں کے گھروں میں منتظر جلدی آگ کی روشنی لہرے بناتی تھی ایر ہستیس نے میری ٹری پر جو کافی رکھی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی کتنے برس پیشتر میں نے تنگل کی کسی شام میں ان غیر ملکی کون وردوں کے پاس بیٹھ کر گرم کافی کے گھونٹ بھرے تھے تقریباً تیس برس پیشتر جب میں کیٹو کہانی سننے اور سنانے کے لیے کنکوڑیا کے ٹریک پر نکلا تھا پائلٹ سے کہا تھا ہم سنو لیک تو نہیں پہنچ سکے لیکن ہم بابسی پر اپنے دوستوں سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی تلاش میں کراکرم اور دنیا کے وسیع ترین گلیشئرز پر ایک سفر کیا تھا آپ سنو لیک تک نہیں پہنچ سکے تو مایوس نہیں ہوئے نہیں ایشگری بالو مالی خاتور نے اپنے بال جھٹک کر کہا تھا پلکل نہیں اگر ہم بہاں پہنچ جاتے تو این ممکن تھا اس پر فانی خواب کو حقیقت میں دیکھ کر تھوڑے سے مایوس ہوتے اپنا اور دوسروں کا دل رکھنے کی خاطر اس کی تعریف کرتے اور یہی ہوتا ہے جن چیزوں کے نام خوبصورت ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی ان میں نہیں ان کا نام لینے والے کے بدن اور ان کی خواہش میں ہوتی ہے تو ہم سنو لیک نہیں دیکھ سکے اس لئے وہ اب بھی ہمارے اندر ویسے ہی موجود ہے جیسے ہم اسے چاہتے تھے کہ ایسی ہو وہ اب بھی ہمارے خیال اور خواہش میں محفوظ ہے ایشگری نے درست کہا تھا بہت سے شہر منظر اور چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ لینے سے انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی خواہش اور خیال میں کہیں زیادہ پرکشش تھے پورٹرز کا الاؤ تب بچ چکا تھا جب ایشگری نے یہ کہا تھا اور تنگل کے گلابی کھیت اندھیرے میں اپنے رنگ کھو چکے تھے ہاں ان سے پرے دریائے برالڈو کے پار جو چٹانے اٹھتی تھی ان کی برف اپنی دھنڈلی سفیدی کے ساتھ ایک تھنڈک نیچے تھنگل کی کیمپنگ سائٹ تک لاتی تھی جہاں میں فے ایشگری اور پائلٹ کے ساتھ ایک تھنڈی ہو چکی کافی کے کپ کے سامنے اندھیرے میں گھورتا تھا جہاز کے ساکت پروں کے نیچے کوہستانی وادیاں متحرک تھی اور ان پر بادل کھنے ہو رہے تھے اور کبھی اُبلتے ہوئے اپنی سفیدی سے پروں کو چھو لیتے تھے آج سب اسلام آباد ائرپورٹ پر شمالی علاقوں کے باشندوں کا ایک حجوم تھا جو میری طرح فکرمندی سے بادل بھرے آسمان کو تکتا جا رہا تھا عورتیں گھوت میں ہمکتے بچوں کو نہیں دیکھتی تھی نوجوان خوبانیوں ایسی خوبہ خواتین کو نہیں تکتے تھے میں نے بھی ڈپارچر لاؤنج میں ایک مدت سے انگلیوں میں جکڑی چائے کی پیالی میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا نیچے پیالی کو نہیں دیکھتا تھا دوسروں کی طرح میں بھی آسمان کو دیکھتا تھا کہ کیا ہم آج کچھ نصیب ٹھہریں گے اور یہ فلائٹ جائے گی کینسل تو نہیں ہو جائے گی چینیوں کے عقیدے کے مطابق آسمان ہی سب کچھ ہے چونکہ چین کے میدان اتنے وسیع ہیں کہ وہاں آسمان دنیا میں سب سے بڑا آسمان ہے اور وہ ہمہ وقت اپنے کھیتوں کے لیے سیلاب کے ڈر سے اور نجات کی خواہش میں آسمان کو دیکھتے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پر جتنے مسافر تھے وہ اس صبح اپنے عقیدے میں چینی لگتے تھے اور مسلسل آسمان کو دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں سب دعا کرتے تھے تب سکردو فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہمارے کانوں میں اسی شیرنی اور خوش نصیبی کے ساتھ اترا جیسے پہلی بار کسی نے کہا ہو مجھے تم سے محبت ہے اور اب ہمارا جہاز سنو لیک پر لینڈ کرنے کو تھا ہاں تقریباً تین برس پہلے جب میں کیٹو ٹریک پر گیا تھا تو بیافو گلیشئر کی بوتھی کے این نیچے کورو فون میں رات کرنے کے بعد اگلی سویر ہم اس کی ندیوں سے جدا ہو کر کنکوڈیا کے لیے کوچھ کر رہے تھے تو آمیر ہم سے الگ ہو کر بیافو گلیشئر کی برفوں کے اختتام کو دیکھے جا رہا تھا اور میں نے اسے آواز دے کر بلایا تھا تارٹ صاحب وہ میری جانب آنے لگا تھا کوئی دن ایسا ہوگا کہ ہم یہاں گورو فون میں رات گزاریں گے اور اگلی سویر کنکوڈیا کی بجائے مخالف سمت میں بیافو گلیشئر پر چلیں گے سنو لیگ جانے کے لیے ہاں کوئی ایسا دن ہوگا تو یہ وعدہ رہا اس نے ہاتھ آگے کر دیا بلکل میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا تین برس پیش تر کورو فون کی اس سردیلی صبح میں اور ہم سنو لیگ کی جانب سے اترنے والے گلیشئر بیافو سے نظریں چھرا کر مخالف سمت میں کنکوڑیا کی جانب چلے گئے تھے میں نے وعدہ یوں ہی کر لیا تھا جیسے واضح جننک کا وعدہ کر لیتا ہے لیکن آج ایک ایسا ہی دن تھا ہم سنو لیگ جا رہے تھے ہم پولر ریجن کے سیوہ دنیا کے سب سے طویل برفانی راستے کو عبور کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے بیافو اور ہیسپر گلیشئر کی مشترکہ لمبائی ایک سو بائیس کلومیٹر ہے جن دنیا کی سب سے طویل گلیشئر سنجیر ہے اور اس کے درمیان میں بلند اور برف میں مکمل طور پر ملفوف درہ ہیسپر تھا جس کے سائے میں کہیں سنو لیگ تھی